تحریک انصاف حکومت نے ایک طرف تو قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا ہوا ہے اور نون لیگ کے اہم ترین رہنماؤں سے زمینیں واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے مگر دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں عبدالعلم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور انتظامیہ کو زمینوں سے قبضہ ختم کرانے کی ہدایت کی ہے ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور دوسری جانب اس مسئلے کو کابینہ میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ اس سوسائٹی کو لیگل قرار دیا جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے قبضہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان کی معاونت کی گئی فیصلے کے آغاز میں ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ کیا ایسے معاشرے میں رہنا مانی رکھتا ہے جہاں قانون کی عملداری ہی نہ ہو ایک ایسا معاشرہ جہاں عمراء کی لوٹ مار کو تحفظ حاصل ہو اور سرکاری مشینری سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے صرف امیروں کے حق میں اقدامات کرے یہ مقدمہ آرٹیکل فائیو کے خلاف ورزی کی مو بہتی تصفیر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ریاست اور اس کے زیلی ادارے یا تو اپنے آئینی فرائے سے نابلد ہیں یا جانتے بوشتے منافع خوروں کا ساتھ دے رہے ہیں حقائق اور ماضی کے فیصلہ جات کا جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ نیجی کمپنی کو قانون کا کوئی پاس نہیں ہے آثورٹی بھی اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے غفلت کی مرتقب ہوئی ہے تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی کے تحت حاصل کی گئی زمین کو نیجی منافع کی سکیم میں استعمال کرنا خلاف قانون ہے آثورٹی کے بوٹ کی جانب سے زیر بحض زمین کو استعمال میں لاکر نیجی کمپنی کو فائدہ پہچانا سریحن قانون شکمی تھی زمین سے متعلق نیجی کمپنی کی جانب سے اٹھائے گے تمام اقدام غیر قانونی قرار دیے جاتے ہیں چیف کمیشنر اسلام آباد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ متعلقہ زمین پر نیجی کمپنی کی جانب سے کی گئی تمام تعمیرات اور رکاوٹوں کو منہمت کر دیا جائے آثورٹی کو چاہیے کہ وہ دو ہزار بیس کے نئے قانون کے تحت فوراں متعلقہ زمین کا قبضہ لے کیونکہ نیجی کمپنی میں فی الوقت یہ سکت نہیں کہ تمام مطالبہ کا وائف پورے کر کے اینو سی کے اہل ہو سکے اور ہاؤسنگ سکیم کو مکمل کر سکے چیف کمیشنر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہاؤسنگ سکیم کی تمام زمین نشاندہی کریں اور متاثرین کی شکایات کو قانون کے مطابق حل کریں ڈپٹی کمیشنر کو چاہیے کہ وہ متاثرین کی دادرسی کے لیے طریقہ کار وضع کریں ڈپٹی کمیشنر کو زمین پر قبضہ روکنے کے لیے بھی موثر اقدامات کرنے ہوں گے آثورٹی اور ڈپٹی کمیشنر تمام زمین کی نشاندہی کریں اور قبضہ شدہ زمین بحق کے سرکار واگزار کروائیں چاہے وہ کمپنی کے زیر قبضہ ہو یا کسی فرد کھے وفاقی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کیس میں سرزد ہوئی سنگین مجرمانہ غفلت اسلام آباد کے چودہ سو مربع میل کے لیے ایک مثال بنائیں گے سیکٹری وزارت داخلہ چیف کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک ماہ کے اندر کوٹ ریجسٹرار کے پاس کی گئی تمام کاروائیوں پر ایک مفصل رپورٹ جمع کروائیں موسیقی